نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر بہت شکریہ اللہ نعرہ رسالت میں تھاڑے بارے بہت بڑا زین لے کے آیا ہوں میرے استاز مکرم میرے دل دی دھڑکن فخر پاکستان الہاج افتخارہ مدرزوی صاحب آپ دے زبان چومی تھوڑا بڑا اچھا میں تذکرہ سن بیٹھا تھوڑے بارے میرا بڑا بڑا مزاج بن گیا لمبا چھوڑا سفر کر کے آزر ہویاں تھوڑی قدمت دے بڑی منو توقعے اللہ دے کارج پیٹھے ہیں کوئی مبالگاہ رہے نہیں گئی نائے کو چاپ لوسی اللہ معاملہ ہے نائے کو مکھلان علی گل ہے اللہ کا بہت زر خیز ہے فقیران دے محنن علی ہو فقیران دے بارگج محنن علی لوگو یقیناً بڑے نفیس مزاج ہو پردے سیدھا مان رکھنا ہے میں تھوڑے بارے بڑا ذہن بنایا ہے کہ تسی بڑے باز ہوگو ٹھیک ہے جناب تو میں ابتدا اچھی گزارش کر رہے ہیں کہ پردے سیدھا تسی مان رکھنا ہے تو پیسے دی ایک ٹوٹے ٹگے دی ڈیمارڈ نہیں گئی پیسے بے شک نہیں دینے لیکن سبحان اللہ میرے نال ایسا سفر کرنا ہے کہ سینہ مدینہ ہو جائے ہاں بہت شکریہ دو تھوڑ دینارے نے دسنا ہے کہ میں کتنی دیر پڑنا ہے محبت دینارے ہر بندہ ہی بیزی ہے تمام لوگ مصروف نے انہ دینا چاہے بلکہ سرکار دینار دا دا کوئی موسم ہی نہیں چوڑی کھنٹے بارہ مہینے دا سفر ہے لیکن بالخصوص ایس مہینوں نے نسبت ہے ایس لئے ہر بندہ بیزی ہے گلے بھی ڈسٹرگو جن پڑ پڑ کے لیکن حاضری لوانا مقصد ہے فن وہانا مقصد نہیں گا میں تھاڑی پوری توجہ چاہمانگا توڑا نارے میں نو دسے گا کہ میں کتنی دیر پڑنا ہے نارے تکبیر بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے سواد آگیا ہے تھکاوٹ لینے شروع ہو گئی ہے پھر بولنا پھرنا ہے نارے رسالت جڑے ہاتھ کھڑے ہو گئے مالک کے نا دلاج رکھے ایک قدی بھی کسے دنیا دار کمینے اگے نہ اٹھن جدن بھی اٹھن محمد والے محمد بھی چھو کھڑتے اٹھن ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے بولنا ہے نارے رسالت سلامت رہے آپ سلامت رہے پاجی ساؤں ڈالے کتنی تسیب آسکر وہ گلہ ہے نارے تحقیق نارے حیدری عقیدتوں کا فقط ایک پھول مل جائے عقیدتوں کا فقط ایک پھول مل جائے مجھے سلی کا انات رسول مل جائے ادھر میں نات پڑھوں ادھر مقدر کو حضور آپ کے قدموں کی دھول مل جائے نحمد حون نسلی اللہ رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفان اللہ کا ذکر صدق اللہ علیہ العظیم اے شہن شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم زینت عرش مولا صلی اللہ علیہ وسلم رب حبل عمدی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بچہ صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکا کر باعدبش کے رسول اللہ میں کہہ رہا ہے ہر ستارہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں وہ سننی ہوں جمیلِ قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا السلام السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ محبت دینال لجپال آقا دی بارگج درود اسلام نظرانہ پیش کرو السلام علیکہ حضرت زی بکار ہر سال کی طرح آئی سال بھی بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ دسوہ سالانہ عظیم و شان فقید المثال جشنِ ملادِ مصطفیٰ علیہ تحییت و سنہ صلو علیہ وسلم و تسلیمہ و صابری عرص مبارک الحمدللہ اپنے روایات کو برقرار رکھتے ہوئے انعقاد وزیر ہے جس کی سرپرستی استاذ الحفاظ جگر گوشہ پیکر سدک و صفا الحاج الحافظ حضرت علامہ محمد عاشق حسین صابری چشتی صاحب خطیب آزم دمیان شریف آپ فرمارے ہیں دل کی اتھا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں مجاہد اہل سنت فخر اہل سنت سرمایہ اہل سنت انتہائی عزت و تکریم کے لائق باجب الہترام جناب حافظ محمد انعام الحق چشتی صابری صاحب آپ کا حکم نامہ وصول ہو گیا فقیر حاضر ہے میں پزم چشتی صابریہ دمیان شریف کے تمام ذمہ داران کو تمام کارکنان کو اس بزم کے تمام حصہ داروں کو سمیم قلب سے خوش آمدیت کہہ رہا ہوں مبارک بات پیش کرتا ہوں تمام احباب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں علمائی کرام اسٹیج کی زینت ہے ملک پاکستان کے مروح صنعہ خانہ نے مصطفیٰ کا حسین گل دستہ ہے انشاءاللہ جو ہی مہمان تشریف لائیں گے تو باری باری انشاءاللہ ان کا ناؤنس کیا جائے گا جتنے بھی احباب خوش آمدیت تشریف لائے چکے ہیں میں سب کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدیت کہہ رہا ہوں اور بلکل چند لمحات کے بعد انشاءاللہ والعزیز من کے پاکستان کے معروف صنعہ خانہ مصطفیٰ عالم شہرت کے حامل صنعہ خانہ مصطفیٰ محترم جنابے بھائی حماد اسلام چشتی صاحب اب حالیہ سے تشریف لائے چکے ہیں انشاءاللہ میرے بعد فوراً اپنی نوکری پیش کریں ایک دفعہ محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہہ دیجئے ایک باری پھر محبت کہہ دیو سبحان اللہ میری ملاقات ہو گئی ایک سکول ماسٹرنال سکول ٹیچرنال ہو گئی میری ملاقات فرمان دن میں ایک دن دا واقعہ دسنا چاہنا کہ ایک دن میں سکول دے گیٹ دے گے پہنچے سکول دے بیل لگ چکی سی تلی ہو گئی سکول لگ گیا بچے اسمبلی حال جمع ہو گئے کتار در کردار بچے اسمبلی چکھڑن دعا ہو گئی اسمبلی ختم ہو گئی بچے بڑے نظم عزب دنال کتاراں چاپنے کلاس روم میں چلے گئے کلاس روم میں جدو پہنچے اور ماسٹر صاحب کہنے دن سکول ٹیچر استاد کہنے دن کہ میں رہت بے ربایت جدو سٹاف روم میں پہنچے حاضری لگوان باس تھے میں اپنی حاضری مکمل کی تھی میں نے ہیڈ ماسٹر صاحب دی طرف پیغام وصول ہو گیا تھوڑی توجہ ہے صبح آنا لکھا کہ دسو ماسٹر صاحب کہنے دے میں نے ہیڈ ماسٹر صاحب پیغام وصول ہویا ہیڈ ماسٹر صاحب نے پیغام دیتا کہ سر جی تسی دسوی کلاس نو گے لیکچر دن دے آج تسی دسوی کلاس دے لیکچر نو نہیں دے گے دسوی کلاس نو تسی آج چھٹی کلاس نو لیکچر دے ہوگے کہنے میں وڈیاں دی گل مال نہیں چھٹی کلاس جی دو پہنچیا اپنا لیکچر شروع کیتا پنتالیس منٹ دا لیکچر تھی میں چالیس منٹ جی دو لیکچر اپنا ختم کر چکیا تے پانچ منٹ ایکسٹرا میرے کھول سن تے میں بچے اٹریکشن واستے بچے محبت بدانا آستے او او دنویں جی دی کلاس میں لیکچر دی تا میں انٹ پوچھ بچے بیٹا بڑے ہو کے کیا بنوگے بیٹا بڑے ہو کے کیا بنوگے ہر بچہ ہاتھ اٹھا کے کہندہ سار جی میں بڑا ہو کر ڈکٹر بنوں گا میں بڑا ہو کر انجینئر بنوں گا میں بڑا ہو کر وکیل بنوں گا میں بڑا ہو کر بکالت کروں گا سیاست بنوں گا ہر بچہ حس پہ روایت دنیا داری کے حوالہ سے اپنا اپنا جواب دے رہا تھا میں نے پوچھا بیٹا تم کیا بنوگے بچہ گندہ سر میں ڈکٹر بناؤ گا بس ایک بچہ گلے سنے بیٹا میرا قریب آیا میں کلائی پکڑ ہو گئے میں پوچھا بیٹا بڑے ہو کے کیا بنوگے اور بچہ کہندہ سار جی میں بڑا ہو کے نورو دن زنگی بادشاہ بنوگا میں نورو دن زنگی بادشاہ بنوگا سوال تو امید آیا کہ بچہ جواب کی دیتا اچھائی دا کی جواب ہو سکتا ہے بچہ کیوں کہند بچہ بنوگا سار جی میری آنکھ کھا جو آگئے تھرو اے روایت کو ہٹ کے سوال سی میں جنے بچے نے سوال کی تا بیٹا تم کی بنوگے میں ڈاکٹر بنوگا تم کی بنوگے انجینئر بنوگا تم کی بنوگے وکیل بنوگا تم کی بنوگے سائنس بنوگا تم کی بنوگے سہ ستان بنوگا جنے بچے پچھتا میں روایت جواب دن دے کیونکہ میں سوال روایت کرتا میں جواب روایت بن دائے ایک بچہ کہن سار جی میں بڑا ہو گر نورو جن زنگی بادشا بنوگا میں پچھے پترہ نورو جن زنگی بادشا کیوں بنے بنے گا علامہ صاحب روح ترب جائے گر سن کے بس توجہ سار جی کندر کو نورو دن زنگی بادشا کیوں بنے گا وہ بچہ کہتا ہے سار جی میری ماما کہتی ہے میری یم ہ کہتی ہے میری والدہ کہتی ہے بیٹا نورو دن زنگی بادشا وہ تھا جس کو میرے نبی کی زیارت ہوا کرتی تھی جس کو میرے نبی کی زیارت ہوا کرتی تھی جس کو میرے نبی کی زیارت ہوا کرتی تھی تو یہ ہے تربیت ایک اندھ ہے اچھ تربیت آج بھی ماما اگر محمد والے محمد دی لوری بچن دین تا پھر بچے بیس ہی خوش کرنگے کچھ بندے بند کے اندھ نوکر اگر تیرے سمجھ دائیں کہ تیرے محمد والے محمد دی پیار تی گھرتی ملی محمد والے محمد محمد تی گھرتی ملی تی پھر سوچ نا نہیں ہاتھ اٹھا کے ایسا سبحان اللہ بول پتا چل جائے جنتی ماؤں کے بیٹے بیٹھے ہو بس ہی شاہ دو جہاں کے خیالوں سے متفق ہی شاہ دو جہاں کے خیالوں سے متفق اور ساز کے علوم میں جتنے اصول ہیں گل تھوڑی یو کھ گل تھوڑی مسکل پڑ رہا لیکن چوتھ مشرت ایسی سبحان اللہ دی داد ہونی ہے کہ پتہ لگ جہاں تھنڈ پہ جان ہی شاہ دو جہاں کے خیالوں سے متفق اور سائنس کے علوم میں جتنے اصول ہیں مریف چاند اطارد زہرہ خلا دھنک یہ سب میرے حضور کے قدو کی دھول ہیں مریف چاند اطارد زہرہ خلا دھنک یہ سب میرے حضور کے قدموں کی دھول ہیں تو پھر کہہ رہا ہوں زمین ہوا فضا خلا چاند سورج ستارے سیارے مریف مشتری زہرہ اطارد پہلا سما دوسرا تیسرا چوتھا پاتھما چھتا ساتھما چنت سترا عرش عظم سب کچھ نیچے رہا میراج کی رات میراج کی رات میراج کی رات سب کچھ نیچے رہ گیا تیرے اور میرے نبی کے نالین اوپر چلے گئے میراج میراج سب کچھ نیچے رہا تیرے اور میرے نبی کے نالین شریف سیدہ جہرہ پاک کے بابا جان کے نالین شریف اوپر چلے گئے حضرات جب یہ نقشہ دیکھا حضرت شیخ سعی شیرازی علی رحمہ نے تو کہہ دیا بلگل اولاب کمال بلگل اولاب کمال کشف فدجاب جمال ہی حاصل جمعیوں کے صالح کی مصر لکھے پہلا دن گزر گیا پہلی رات گزر گئی دوسرا دن گزر گیا دوسری رات گزر گئی تیسرا دن آ گیا تیسرا دن بھی گزر گیا جب تیسری رات آئی ہائے سید محترم جناب شیخ سعی شرازی کے آنکھ لگ گئی جب آنکھ لگی دل کی آنکھ کھل گئی نبیوں کے سردار تشریف لے آئے میرے آقا تشریف لاتے ہیں فرماتے سعی سوڑا لکھا ہے بلہ گل اولاب کمال کشف دجاب جمال ہی حسن جمی خسال آقا آپ کی شان میں یہ تین مصرے ہی لکھ پایا ہوں پہلا مصرہ ہے بلہ گل اولاب کمال ہی کشف دجاب جمال ہی حسن جمی خسال ہی آقا ایک دفعہ سوچا دو دفعہ سوچا سو دفعہ سوچا ہزار دفعہ سوچا لاز بربا سوچنے کے باوجود بھی بس یہ تین مصرے لکھ چکا ہوں آقا چوتھا مصرہ ذہن میں نہیں آتا آقا نے کرم نوازی فرمائی میرے حضور فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں سادی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بس لکھ دے سنو علیہ سنو ہاتھ اٹھا کر ہاتھ اٹھا کر ایک بڑا ایک دفعہ بولیے یہ کسی دنیا دار کا مصرہ بھئی یہ کسی پیر کا فقیر کا محادث کا مجدد کا تابی کا تمہ تابی کا کسے صحابی کا نہیں نبیوں کے سردار کا یہ دیا ہوا نسخہ ہے حضور کا مطی میں دیکھوں گا کیسے مچل کے میرے آقا کا دیا ہوا نسخہ وصول کر رہا ہے ہاتھ اٹھا میرے آقا فرماتے ہیں سادی لکھ دے سنو علیہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے درمیان فخر ہاتھ ہاتھ اٹھا کے محبت کے ساتھ آقا فرماتے ہیں سادی لکھنے سنو علیہ سنو علیہ سنو علیہ تو لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے درود محمد آل محمد کی یہ سزیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے ہاتھ اٹھا کے بول سلو علیہ سلو علیہ سلو سلو دل سے تجبر امی نات پڑھتا ہے کوئی دل سے تو جبریلی امی اس کی آواز میں آواز ملا دیتے اور جو بھی سرگا آر پہ پڑھتا محبت جو ابھی سرکار پہ پڑھتا ہے محبت ہے تو رو تبجھو خواب میں اس کو مدیدار کرا دیتے ہیں ہاتھ اٹھا کے حضور کا نوکر بولے گا آقا فرماتے ہیں سادی لکھ دے سلو علیہ سلو علیہ بہ آل ہی سلو علیہ اللہ کی ہم جلو گری دیکھ رہے ہیں اللہ کی ہم جلو گری دیکھ رہے ہیں یا حسن و جمال مدنی دیکھ رہے ہیں جس وقت پڑھو سل علیہ آل محمد سمجھو کے رسول عربی دیکھ رہے ہیں پانجو بانجو مند و پانجو باری ہاتھ اٹھا کے پانجو باری ہاتھ اٹھا کے اس یقین پڑھ نائے کہ آقا سنو ملاذا فرماتے ہیں بس ہاتھ اٹھا کے بولنا آقا فرماتے ہیں سلو علیہ و آل سلو علیہ سلو علیہ سلو علیہ و آل حضرات محطر میں ابھی التماس گزار ہوں انتہائی خوبصورت پڑھنے والے آج کس بزم کے مہمان سنہ خان باصف شان رسالت شہر فالیہ کی حسین آباز محترم المقام بھائی حماد اسلام چشتی صاحب حماد رسالت آپ تشریف لاتے ہیں آقا کریم کی بارگاہ میں ارمگان محبت پیش کرتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوصیہ جشن عید ملاد نبی موسیقی موسیقی موسیقی